ڈرام اشرا میں میں آج بات ہونے والی ہے سنا فخر کی ورک آؤٹ کی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے اس ٹائم پر اس ایج میں سنا فخر کا ایسے ورک آؤٹ کرنا ایک موٹیویشن سے بڑھ کر کچھ نہیں سنا فخر ایک بہت بڑی ایکٹریس ہے جو کہ انہوں نے فلموں میں ایکٹنگ کر کے اپنا آپ تو منواہ ہی لیا ہے لیکن یہ کتنی حوصلہ مند ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ملے کے بیل ایکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا آپ اپنے سکرین پر اس ٹائم وہ جو ہے ہم نظارے دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایسے اتنی ایکٹیولی ایسے شخص کو ایسی شخصیت ایسی ہستی کو جو ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کہ ایج میں آپ لوگوں سے تقریب بہت زیادہ ہوں گی ان کی عمر کی اگر ہم بات کریں تو سنہ فخر کی ایج جو ہے فورٹی فائی پلس ہے لیکن ان کی اس ورک آؤٹ کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا نو ڈاؤٹ سنہ فخر لولی ووڈ انڈسٹری کی جان ہے لولی ووڈ انڈسٹری کی تمام فلم جو ہے وہ سنہ سے ہو کر گزرتی ہیں سنہ جو ہے ایک میریڈ اور بھال بچے دار ایکٹرز ہیں لیکن ان کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ ایک سینئر موڈل ہیں ایک لولی ووڈ کی فلم ایکٹرز ہیں اور اتنی ان کی جو ایج ہے وہ تو بالکل بھی ہم ان کی ان تصاویر کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ فورٹی فائی پلس ہے سنہ فخر نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر جو ہے اپنی ایکسرسائز کی اپنے ورک آؤٹ کی ویڈیوز شیئر کی ہیں اور یہ ویڈیوز بہت وائرل ہو چکی ہیں ان کی ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی محنت ہے اور وہ ان کے لک میں بھی دکھائی دیتی ہے جو انہوں نے محنت کی ہے یہ ان کے لک میں بھی دکھائی دیتی ہے سنہ فلم ایکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مدر بھی ہیں اور یہ کہنا بالکل ہی مشکل ہے ان کی ان تصاویر کو دیکھ کر کہ یہ ایک مدر ہے جو کہ اس ٹائم یہ ورک آؤٹ کر رہی ہیں یہ بہت آسان نہیں ہے یہ دیکھنے میں ہی آسان لگ رہا ہے لیکن جو اس کو کرتا ہے اسی کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ بڑا ہی ہارڈ ورک کر رہی ہیں بالکل ہارڈ ورک آؤٹ کر رہی ہیں ان کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی محنتیں چھپی ہیں ان کے اس ورک آؤٹ میں ان کے نیو لک میں ان کے اس بالکل ایکٹیو لک میں یہ اور زیادہ خوبصور دکھائی دینے لگ گئی ہیں اپنے اس ورک آؤٹ سے اس سے پہلے یہ کافی ہیلڈی ہو گئی تھی ان کی ہیلڈ اس ٹائم اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ پرگننسی کا دور گزار کر آئی تھی لیکن اب ان کو کوئی یہ دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے بہت زیادہ فیٹ گین کر لیا تھا بلکہ یہ تو فیٹ لوز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا فگر بھی بہت زبردست بن چکا ہے اور یہ کسی بھی ینگ ایکٹریس کو ٹکر کا مقابلہ دے سکتی ہیں لک وائز موڈلنگ وائز چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کمپلیٹ لاس تک دیکھئے گا اور جو ہے اس کو ویڈیو کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی